موسیقی 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 اور یہ میرے پاس ایسٹ ہے میں نے استعمال کی ہے انسٹنٹ ایسٹ اس کا وزن ہے 11 گرام اور اگر آپ اس کو ٹیبل سپون سے ناپیں تو ون ٹیبل سپون لیون ایک کپ میں نے اپنے پاس پانی رکھا واہ ہے یہ نیم گرم پانی ہے اور جتنی ضرورت پڑے گی اتنا ہی پانی شامل کریں گے چلیں شروع کرتے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے چینی نامک اور ایسٹ تین چیزیں میں پر ڈرائے تھیں ان تینوں چیزوں کو پہلے آپ نے ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ سب طرف ایکول ہی پہنچ جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو مکس کر لیا اس کے بعد آپ اس میں ہلکا سا اس طریقے سے بیل بنائیے اوئل ڈال دیجئے تھوڑا سا اوئل میں نے بچایا ہے بلکل تھوڑا سا ون ٹی سپون کے جتنا آخر میں پیالے میں لگانے کے لیے دودھ ڈال دیجئے انڈا ہے میرے پاس ایک انڈے کو ہمیشہ بھیٹ کے استعمال کریں اس کو ہلکا سا بھیٹ لیں اور یہ سوٹا اب ہم اس کو آہستہ آہستہ اس میں مکس کریں پیزا کی جب بھی ڈو بنائی جاتی ہے ہمیشہ نرم ڈو بنائی جاتی ہے بہت سوٹ ہوتی ہے اور اس کو گوننے کا طریقہ بھی ویسا نہیں ہوتا جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے آٹا گونتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو ملایا جاتا ہے یہ دیکھیں جب یہ چیزیں ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ کو ہاتھوں کا استعمال کرنا ہوگا ہاتھ آپ کے ساف ستھرے دھلے گے ہونے چاہیے اب آپ نے اس کو اس طریقے سے ملایا ٹھیک ہے گوننا بالکل نہیں ہے فورس لگا کے صرف اس کو گول گول اس طریقے سے گھمانا ہے اور میکس کرنا ہے اس طریقے سے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں گے آدھے کپ کے جتنا میں ڈال چکی ہوں اور دو دو تین تین ٹیبل سپون شامل کریں گے اور چیک کرتے جائیں گے کہ کتنی ضرورت ہے یہ دیکھیں ایک یہ ڈو فارم میں آ گیا بس ہمیں اس سے زیادہ اس کی مکسنگ نہیں چاہیے اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں گولنا یہ جو میں نے تھوڑا سا آئل بچایا تھا یہ آپ اپنے ہاتھ پہ لے لیجے اور یہاں پیالے کی سائیڈوں پہ لگا کر اور اچھی طریقے سے اس کو ہم نے اس میں رکھنا ہے اب آپ نے آٹے کو دھک کے یہ جو دو ہم نے بنائی ہے اس کو دھک کے ایک سے دیڑ گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ رائز ہو سکے جو ایسٹ ہم نے ڈالا ہے وہ اپنا کام کر سکے ٹھیک ہے اب میں اس کو دھک کے رکھ رہی ہوں پھر میں آپ کو نیکس سٹیپ بتا پیزا کا سیکنڈ سٹیپ جو ہم اس میں چکن استعمال کرتے ہیں یہ میرے پاس چکن رکھی لی ہے اس کو میرینیٹ کرنے میں نے تین سو گرام کے جتنی چکن لی ہے اور اس طریقے سے اس کو چھوٹے کیوبز میں میں نے کٹوا لی ہے جن چیزوں سے اس کی میرینیشن کرنی ہے وہ میرے پاس یہاں رکھی لی ہے ون ٹی سپون لال مرچوکا پاوڈر ون ٹی سپون کالی مرچوکا پاوڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون شوگر دو ٹیبل سپون میرے پاس آئل رکھاوا ہے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے سویا سوس ان تمام چیزوں کو چکن پر لگائیں گے میرینیٹ کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے چلنے جی اب ہم اپنا پیزا کا تھرڈ سٹیپ شروع کرتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پیزا سوس یہ آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے لیکن دھر میں بھی یہ بہت اچھی بن جاتی ہے اور اگر آپ اس کو بنا کر رکھیں تو آرام سے یہ فریج میں آپ کے ایک دو ہفتے تک رہ سکتی ہے تو جو چیزیں چاہیئیں چلیں میں آپ کو بتاتی سو گرام کے جتنے میں نے یہاں پر لیا ہے ٹیمارٹر دو سے تین پلہسن کے جوے لیا انہیں میں نے موٹا موٹا کار لیا ہے چار ٹیبل سپون میرے پاس رکھی بھی ہے یہاں کیچپ صرف ایک ٹیبل سپون اس میں آئل جائے گا ایک ٹیبل سپون لیمن جوز جائے گا یہ میرے پاس ایک ہرب رکھی بھی ہے یہ اٹیلین ہرب کہلاتی ہے اوریگینو یہ میں نے رکھی بھی یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم جائے گی ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پکٹ پیزا کی اسیمبلنگ کے لیے ہمیں جن سبزیوں کی ضرورت ہے وہ یہاں میرے پاس رکھی بھی ہیں شملا میرچ ٹیمارٹر اور یہ پیاز ان تینوں کو میں نے کیوبز میں میں کٹ لیا ہے اور چیز میں نے آج یہ سلائس چیز یوز کی ہے بہت سارے لوگ چیز اور موڈرالا چیز یوز کرتے لیکن میں نے یہ یوز کر کے دیکھی اس کا ریزرڈ بہت اچھا آتا چلینجی اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی پیزا سوس بنانی پیزا سوس بنانی بہت ہی آسان سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس پہ ون ٹیبل سپون اویل اویل زیادہ مد ڈالیے گا ورنہ یہ سوس آپ کی اویلی بنے گی وہ پھر پیزا میں مزا نہیں دے گی لہسان ڈال دی آپ اس میں لہسان کو آپ نے اس میں سب فیو سیکنڈ کے لیے فرائی کرنا کلر نہیں دینا ہے اس میں یہ لہسان موٹا موٹا کٹاو اس کی فکر مت کیجئے گا یہ ساری 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 سوس آخر میں بلینڈ ہوگی بس اس کو فیو سیکنڈ سپرائی کرنے کے بعد جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تھی وہ ساری ساری اس میں شامل ہوگا پانی شامل کریں تاکہ مسالے جلیں نہیں اس سوس کو ہم نے اس میں دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر نرم ہو جائیں اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے اور تھنڈا کر کر اس تمال کر کر اس سوس کو پکتے وے دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ میں آپ دیکھیں کتنے اچھے ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ بلکل نرم ہو گئے ہیں جو لیسن ڈالا تھا وہ بلکل نرم ہو گئے اس سوس کو اب آپ فلیم آف کیجئے تھوڑی دے تھنڈا کیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ بلینڈ کر لیجے تو میں اچھے طریقے سے دے کو فری بین میں ڈالا آ اور ہم نے اس کو پکا اس نہ ہی اوئی کافی ہے جتنا اس میں دلا ہو جی تقریبا 5-6 منٹ لے گی 5-6 منٹ میں انشاءاللہ دن ہو جائے گی 5-6 منٹ ہو گئے ہماری چکن کو پکتے وے اور یہ بلکل پک گئی اگر اس میں گنجائش ہوگی تو وہ ہم اون میں جب اس کو ڈالیں گے تو یہ انشاءاللہ اس میں پک جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکال دیں چکن ہماری بلکل تیار ہے اس کو میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے پیزا ساوس میری بلکل تیار ہے اس کو میں نے بلینڈ کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے چکن ابھی ہماری بہت گرم ہے ایک بات آپ کو میں بتا دوں آپ اس کو ٹپ سمجھ لیجئے پیزا ساوس یا پھر چکن دونوں میں سے کوئی بھی چیز گرم نہیں ہونی چاہیے جس وقت ہم پیزا کے اوپر لگائیں گے اگر یہ چیزیں گرم ہوں گی تو آپ کا پیزا اتنا اچھا نہیں بنے گا تھوڑا سا ان کو تھنڈا ہونے دیجئے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیجئے جی دوستو یہ دیکھئے دو ہماری کتنی اچھی رائز ہو گئی ہے یہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے اپنے سائز میں ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے ہلکا سا آپ اپنے ہاتھ میں آئل لگائیے بلکل ہلکا سا فیو ڈروپس کے جتنا اور اس طریقے سے آپ دو کو کھول لیجئے یہ دیکھیں اس کو پانچ ڈاؤن کر لیجئے دو چار دفع اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو نکال کے یہ جتنی میں نے آپ کو دو بنائیے اس میں ہمارا انشاءاللہ تالہ 12 انچ کا جو پیزا ہوتا ہے بڑا پیزا وہ بنے گا اور میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو بیلنا کیسے ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پیزا پین رکھاوا ہے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل لگایا ہے اور ہلکا سا آئل لگا کے میں نے ہلکا سا جو سوکھا میدہ ہوتا ہے وہ اس پر ڈال دیئے تاکہ ہمارا پیزا جو ہے وہ چپکے نہیں ٹھیک ہے اب ہم بیلیں گے اس کی روٹی پیزا کی ڈو کو آپ اس طریقے سے پھیلا لیجے اپنے کاؤنٹر پہ ہلکا سا سکھا میدہ لگا لیجے اور اس طریقے سے آپ اپنی ڈو کو پھیلا لیجے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پھیلا لیجے جتنا بڑا آپ کا پین ہے اتنی روٹی بیلنے کے بعد آپ روٹی کو اس طریقے سے اپنے ہاک پہ اٹھا لیجے اور پین کے اندر رکھ دیجے یہ دیکھیں ٹھیک ہے باقی آپ اس طریقے سے اپنے پین کے سائز کا اس کو کر لیجے یہ دیکھیں آپ کی ڈو اتنی اچھی بنیوی ہے کہ آرام سے یہ ڈو پورے پین میں آ جائے گی کہیں کوئی مشکل نہیں ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کنارے تک لے کر جانا ہے اور اچھی طریقے سے چیک کر لیجے کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی ڈو نہیں ہوں آپ کی یہ دیکھیں دو آپ نے اس کے اوپر پوری پھیلا لی ایک فوق لے لیجے اور فوق کی مدد سے آپ اس طریقے سے اس میں تھوڑے تھوڑے نشان لگا دیجے دو ہم نے اپنی بلکل تیار کر لی اس کے اندر ہم نے یہ نشان بھی لگا لی اب ہم سب سے پہلے لگائیں گے اس کے اوپر اپنی پیچزا سوس جو ہم نے بنائی تھی پیچزا سوس بہت زیادہ نہیں لگا لی ہے بس اتنی جتنی ضرورت ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لگا لیں پیچزا سوس آپ نے لگا لی پیچزا سوس لگانے کے بعد جو چکن رکھی ہوئی ہے اس کو ہم اس میں لگائیں گے تھوڑے تھوڑے گیاب سے آپ نے چکن اس پہ پھر طرف لگا دیجے چکن ہم نے لگا لی سب سے پہلے آپ نے دول لگائیں دول بچھانے کے بعد آپ نے اس کے پیچزا سوس لگائیں چکن لگائیں اب یہ جو میرے پاس سبسیاں ہیں یہ بھی آپ ان کے اندر سامل کر دیجئے تھوڑے تھوڑے گیاب سے لگائیے چیز سبزیاں چیز سلائسز چیز سلائسز کی جتنی ضرورت ہو آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ چیز تو سبھی کی فیوریٹ ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پورے پھر کر دینا ہے پیزا میں اتنی چیز تو ہونی چاہیے کہ چیز کا پروپر فلیور آئے جوی پیزا کا مزا آتا ہے چیز ہم نے اس کے اوپر اچھی طریقے سے لگا لی ہے اب میں اس کے اوپر ڈالیں گی اوریگینو ہاف ٹی سپون کے جتنی میرے پاس اوریگینو رکھی رہی ہے ہاف ٹی سپون سے زیادہ ملٹا لیے گا اس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے زیادہ بھی تیز اچھی نہیں کرتی ہے ایک آپ کو ٹیپ بتاتی چلوں جب بھی آپ بیکن کریں خاص طور پر پیزا کی میں نے اوہن کو گرم کیا ہے آدھا گھنٹا چھیک ہے آدھا گھنٹے سے میرا اوہن گرم ہو رہا ہے ٹو ففٹی ڈگری سپون پری ہیٹڈ میرے پاس اوہن ہے اور اس کو میں سینٹر شیلپ کے اوپر رکھوں گی اور یہ بیک ہوگا تھرڈی تو تھرڈی فائیف منٹس کے لیے اوہن ہمارا پری ہیٹ ہو گیا اچھے طریقے سے ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی پہ یہ دیکھیں اس کو میں رکھ رہی ہوں اس کے اندر میں نے اس کو رکھا ہے تقریباً تیس سے پیتس منٹ کے لیے جیر فرینڈز پیزا ہمارا بلکل ریڈی ہے گرمہ گرم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہمارا پیزا ریڈی ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں پیزا ہمارا تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسپرائب کیجئے تھمز اک کیجئے اور اگر آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے موسیقی موسیقی